بانگلہ دیش میں جس طرح سے رننیتک طور پر بے حد اہم مانے جانے والے سینٹ مارٹن دویپ کی وجہ سے پور پردھان منتری شیخ حسینہ کی کرسی چلی گئی اسی طرح بانگلہ دیش کی انترم سرکار بھی اب ایک پوٹ کو لے کر چین کے جال میں پھستی نظر آ رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ چلیے آپ کو بتاتے ہیں دراصل بانگلہ دیش آرثک سنکٹ سے جوج رہا ہے دیش کی راجنیتک ایس ثرتہ نے اسے اور زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سینٹ مارٹن نام کے صرف ایک دویپ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے ہی شیخ حسینہ سرکار کے خلاف سازش رچی تھی بانگلہ دیش کی پور پردھان منتری شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ ان کی سرکار گرانے کے پیچھے امریکی سازش ہے انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ مارٹن دویپ نہ دینے کی وجہ سے انہیں ستہ سے بے دخل کیا گیا پردھان منتری پت سے استیفہ دینے اور بانگلہ دیش چھوڑنے کے بعد شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ میں ستہ میں بنی رہ سکتی تھی اگر میں نے سینٹ مارٹن دویپ کی سمپربتہ کو چھوڑ دیا ہوتا اور امریکہ کو بنگال کی کھاڑی میں اپنا پربتہ قائم کرنے دیا ہوتا محمد یونوس کی اگوائی والی سرکار دکچن ایشیا کے پرمکھ کنیکٹیوٹی پورٹ کو وکسٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے لیکن یہ پلان اس کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے دراصل انتریم سرکار نے رننیتک طور پر اہم مانے جانے والے مونگلا پورٹ کو وکسٹ کرنے کے لیے چین کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسے انتراشتری ایستر کا بنانے کے لیے چین فنڈنگ کرے گا لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ چین اپنے فائدے کے بینا کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا بانگلہ دیش کی انتریم سرکار میں شپنگ ٹیکسٹائل اور جوپ منترالے کے ایڈوائزر سخاوت حسین نے کہا ہے کہ سرکار آدھنکی کرن کی کوششوں کے تحت مونگلا پورٹ کو اپگریڈ کر کے انتراشتری ایستر کا بنانے جا رہی ہے بیٹھک کے دوران مونگلا پورٹ آتھارٹی یعنی ایم پی اے کے ادھکاریوں سے بادچیت میں انہوں نے کہا کہ سرکار نے پورٹ کے وکاس کے لیے کئی پروڈیکٹس کی شروعات کی ہے انہوں نے کہا کہ یونس سرکار جلد ہی ضروری انفرسٹرکچر اپگریڈ کرنے کے لیے فنڈنگ کو لے کر چین کے ساتھ ایک سمجھوتا کرے گی ایک بار مونگلا پورٹ اپگریڈ ہو جائے گا تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ریجنل حد کی طرح کام کرے گا ساتھ ہی نیپال اور بھوٹان جیسے پڑوسی دیشوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا پورٹ کی رننیتک بھوگولک ستھی کا ذکر کرتے ہوئے منتری نے کہا کہ اس سے بانگلہ دیش کی ارثویوستہ کو آگے بڑھانے میں کافی مدد ملے گی دراصل چین پر آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ غریب دیشوں کو اپنے کرز کے جال میں ایسے پھنساتا ہے کہ پھر اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے شریلنکا اور زامبیا جیسے دیشوں کا ادھارن دیا جاتا ہے جو چین کے کرز کے جال میں پھنس کر ڈیفالٹر ہو چکے ہیں چین ان دیشوں کی ارثویوستہ میں تیزی لانے کا لالچ دے کر کئی وکاس کاریوں اور پروجیکٹس کے لیے فنڈ دیتا ہے یہ فنڈ مفت میں نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے بھاری بھر کم بیاج چکانا ہوتا ہے خبروں کے مطابق جب یہ دیش چین کا کرز نہیں چکا پاتے تو یہ ان کی سمپتی ضد کر لیتا ہے حالانکہ چین ان آروپوں کو نکارتا رہا ہے لیکن شریلنکا کا ہمبن ٹوٹا بندرگاہ اس کے کرز کے جال کا بہت بڑا ادھارن ہے شریلنکا نے اس بندرگاہ کی ستر فیصدی حصے داری 99 سال کی لیز پر چین کو دے دی ہے یہ سمجھوتا 2017 میں ہوا تھا کیونکہ چین کے کرز کے بوجھ تلے دبا شریلنکا اس کا کرز نہیں چکا پایا اور یہ پروجیکٹ سمیہ پر پورا نہیں ہو پایا چٹو گاؤں پورٹ کے بعد یہ بانگلہ دیش کا دوسرا سب سے بڑا سمدری بندرگاہ ہے بانگلہ دیش کا کپڑا ویاپار جب اپنی اوچائیوں کو چھو رہا تھا تب یہ پورٹ اس ترقی میں اہم بھومی کا نبھا رہا تھا یہ بانگلہ دیش کے دکشن پشچیمی حصے میں بغیر ہات زلے میں موجود ہے کھلنا شہر سے 48 کلومیٹر دور اس پورٹ کو 1 دسمبر 1950 کو ستھاپت کیا گیا تھا یہ ساؤتھ ایشیا کا پرمکھ کنیکٹیوٹی ہب ہے مونگلہ پورٹ پر ہر سال 400 سے زیادہ مالواہق جہاز آتے ہیں جس میں اوسطن 30 لاکھ میٹرک ٹن سامان آیات اور نریات کیا جاتا ہے